میری شادی گر لوگوں میں ہوئی تھی اور ان لوگوں میں رواج تھا کہ شادی سے پہلے ہی نکاح کر دیا جاتا ان لوگوں کے ہاں منگنی کا رواج نہیں تھا اس لیے میرا نکاح کیا گیا اور نکاح کے بعد میں نے اپنے شوہر کو دیکھا بہت خوبصورت انسان تھا اور مجھے بہت اچھا لگا مجھے اپنے والدین کے فیصلے پر فقر محسوس ہونے لگا بعد میں معلوم ہوا کہ میرا شوہر کچھ نکس ہے میں اور میری والدہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اپنے شوہر سے ملاقات کی لیکن ان کی باتوں سے یا ان کی جسی عمل سے نہیں لگ رہا تھا کہ ان میں کوئی نکس ہے اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ بلکل فٹ نظر آ رہے تھے مجھے لگا کہ کسی نے ایسے ہی ہوا اڑائی ہے میں نے دھر آ کر والدہ کو بتایا اور مطمئن ہو گئی ہماری شادی کی تیاریاں شروع تھیں میں نے بڑے جوش و فروش میں اپنی شادی کی تیاریاں کی اور آخر کار شادی کا دن آ گیا میں دولن برن کر پالر سے واپس گھر آئی تو میری ماں نے ایک چھوٹا سا شاپر مجھے دیتے ہوئے کہا اس کو اپنے ہینڈ بیگ میں چھپا لو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا تمہارے شوہر کے لئے دوائی ہے تم نے اس کو ہر روز دودھ میں مکس کر کے اس کو پلانا ہے اور اس عمل کو تیس دن تک کرنا ہے یہ کسی کو معلوم نہ ہو میں نے والدہ سے پوچھا انہیں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کس چیز کی دوائی تو والدہ نے کہا میں زیادہ سوال جواب نہ کرو اور دوائی تو لازم پلاؤ میں نے چھپ چھپ وہ دوائی اپنے بیگ میں ڈال لی اور رکھ ست ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی سسرال میں میری خواہو بھگت کی نہ جانے کتنی رسمیں کی جاتی رہی میری ساس اور ناند کے ہر عمل سے ان کی خوشی نظر آ رہی تھی اور میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ میں اتنی منچہ ہی بھو ہوں اور میرا شور بھی ہر بات بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا میں اپنی ماں کو بتاتی ہوئی بھول گئی تھی اور مکمل طریقے سے اپنی شادی کی رسمیں انجوائے کا رہی تھی رات گئے مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور میرے کمرے میں جانے تھوڑی دیر بعد ہی میرے مام میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ میں کسی صورت بھی شور کو دوائی کھلانا نہ بھولوں مجھے لگا کہ میری ماں کبھی بھی میرا برا نہیں چاہ سکتی اس لئے میں نے ان کی بات ماننے کا فیستہ کر لیا جیسے ہی میری نند دودھ کا گلاس کمرے میں رکھ کر گئی میں نے فوراں اس میں دوائی ملا دی اس کام سے میں ابھی فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک پھی اور میرے شور کمرے میں داخل ہوئے سلام دعا کے بعد جب انہوں نے میرے انگوٹے اٹھائے تو کتنی دیر میں میرے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکے شاید ہمارے درمیان موجود پاکیزہ رشتہ نے ان کے دل میں میرے لئے محبت پیدا کر دی تھی لیکن میں تو شرم و حیاء کی وجہ سے ان کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکی میری تھکن کے پیش نظر میرے شور نے مجھے کپڑے تبدیل کرنے کا بولا تو میں نے اپنے شور کو دودھ کا گلاس پکڑایا اور خود کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی لیکن میرے واپس آنے تک میرا شور ہو چکا تھا میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا میرا شور سو کیوں گیا اور وہ بھی اتنی جلدی سو گیا تھوڑی دیر پہلے جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو اس وقت اس کے چیڑے پر نیند کے آثار بلکل بھی نہیں تھے اب اچانک کیا ہو گیا کہ مجھے لباس تبدیل کرنے اور میک اپ صاف کرنے میں تقریبا پندرہ منٹ ہی لگے ہوں گے اور یہ اتنا زیادہ وقت نہیں تھا کہ کوئی دولہ شادی کی پہلی رات اس طرح نا جانے سو جائی تو انہوں نے ایسی بات کی کہ انہیں نیند آ رہی ہے یا وہ تھک چکے ہیں وہ بلکل نارمل نظر آ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے اور میں تو جیسے ہواوں میں تھی وہ میرے حسن کی تنی طریفیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے بغیر میک اپ کے دیکھنا چاہتے ہیں میرا خالص حسن دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے میں نے میک اپ صاف کیا واقعی میں بہت خوبصورت تھی میں چاہتی تھی کہ وہ میرا چہرہ بغیر میک اپ کے دیکھیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ میک اپ کے بغیر بھی میں بہت خوبصورت دیکھتی ہوں لیکن جیسے ہی میں باہر آئی تو میرے شور صاحب تو نیت کی آغوش میں جاپ چکے تھے انہیں سوتا دیکھ کر میرے تو ارمانوں کا محل زمین بوس ہو گیا یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو ایک دولن اپنے شور کے ساتھ گزرنا چاہتی ہے اور یہ زندگی بھر کے لئے یادگار لمحات بن جاتے ہیں جب ایک جائز رشتے میں لڑکا اور لڑکی بند جاتے ہیں ساری زندگی کچھ لوگ حرام سے دور بھاگتے ہیں تاکہ وہ حلال رشتہ نہیں بہا سکیں لیکن میری قسمت کہ میرا شور تو سو چکا تھا میں نے ان کے قریب جا کر گلا کھنگھارا تاکہ ان کی آنکھ کھول جائے مگر ان کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی پھر میں نے اپنی چوڑیوں کی آواز سے شور پیدا کرنے کی کوشش کی ان کے کان کے قریب تاکہ ان کی نید کھول جائے مگر بے سوت میں سوچ میں پڑ گئی آخر منٹ میں ایسا کیا ہو گیا جو اتنی جاری نید میں پھر اچانک میری نظار ان کے دودھ کے گلاس پر پڑی جو کھالی تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ان کو دودھ میں دوائی ملا کر دی تھی دودھ کے ساتھ میں سوچ رہی تھی یہ وقت کے یہ اس دوائی تاثر تھا جو وہ گری نید نے چلے گئے اگر یہ دوائی تاثر تھا تو بہت غلط ہوا تھا ابھی تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کی تھی یہ سب کیا ہو گیا مجھے میں بہت برا محسوس ہو رہا تھا میں نے انہیں جگانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ایسے سوئے جیسے جاگے ہی نہیں تھے میں نے پریشانی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی امی والدہ کا نمبر ملایا یا میری ماں نے پریشانی کیا اللہ میں مجھ سے سوال کیا کہ میں نے اس وقت انہیں کیوں کالتا رہی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے میری ماں بہت گبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مجھے لگا گئے انہیں لگتا ہے کہ میں ان کو کوئی بڑی خبر سنانے والی ہوں اس لئے فون کیا ہے امی جو آپ نے دوائی مجھے دی تھی کیا وہ نیند کی دوائی تھی کیونکہ دوائی لیے بغیر تو میرے شور پوراں گیاری نیند میں چلے گئے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پھر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ نیند کی دوائی ہے تو میں انہیں کبھی نہ دیتی اگر انہیں معلوم صبح اٹھ کر معلوم ہو گیا کہ میں نے انہیں نشاور دوائی دی ہے انہیں سلانے کے لئے تو میرا کیا کردار بچے گا ان کی نظر میں وہ تو یہی سوچیں گے نا کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی ان کی قربت نہیں چاہتی اس لئے میں نے انہیں سلا دیا میرا کیا امپریشن پڑے گا ان پر اس قسم کی حرکتیں شور کے ساتھ وہ بیویاں کرتی ہیں جو شور سے شادی سے خوش نہیں ہوتی شادی کی پہلی رات شور پنشاور دوائی دے کر سلا جتی ہیں میں سامنے سے امی کی بات سنیں بغیر ہی بولی جا رہی تھی میری والدہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ طاقت کی دوائی تھی اس میں نیند کی دوائی شامل نہیں تھی لیکن اگر اسے نیند آ گئی تو اس میں کچھ برا نہیں جو بھی ہے تمہیں تیس دن یہ دوائی پوری کرنی ہوگی ورنہ بہت کڑھ بڑھ ہو جائے گی کیونکہ ابھی تو تم نے دوائی دے دی ہے اگر تم یہ دوائی طریقے سے اسے نہیں دوگی تو دوائی الٹا بھی اثر کر سکتی ہے امی کی بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی اس کا مطلب تیس دن یوں ہی گزر جائیں گے اور یہ دوائی پینے کے بعد اسی طرح سو جائے کریں گے مارتا کیا نہیں کرتا مجھے امی کی بات ماننی پڑی مجھے لگا کہ صبح اٹھ کر میرے شور ضرور اس بارے میں بات کریں گے لیکن میری حیرت کی انتہا رہی جب صبح میرے شور نے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی وہ بالکل نارون رہے میں سوچ رہی تھی کہ انہیں رات والی بات یاد نہیں تھی کہ ان کو جلدی نید آ گئی تھی یہاں پھر وہ جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے اور صبح ہوتے ہی سب کو متجسس نگاہیں ہم دونوں پر تھی مجھے ان کی نگاہوں سے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں کا نارم رویہ دیکھ کر مطمن ہو گئے ہیں وہ دن گزر گیا اور دوسری رات بھی یہ بھی صرف دیکھنے کے لیے کہ میرا شور کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں پھر سے دوائی دودھ میں ملا دی اور بھئی دو منٹ کے اندر اندر میرا شور گیاری نیند میں سو گیا موسیقی